اٹھ کے جاؤں کہا مدینے سے اور شعب بھائی کہاں ہے یہ بھی بتانے والا کہاں تک پہنچے ہیں سفر کتنا رہ گیا ہے مدینہ منورہ تک بنے رہے ہیں میرے پیچھ آپ کچھ فوٹو دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ نئے نئے فوٹو ہمارے سامنا آئے ہیں جہاں پر شعب بھائی بھی رکے تھے اور آج ہے 26 اپریل اور چاند کی ہے پانچ تاریخ کل 25 اپریل میں میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا جو لوگ مجھے روزانہ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ سلمان بھائی سوال پوچھنے والے سنیئے اسلامی سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کی نولیج اسلامز اور ریلیٹڈ بڑھنی چاہیے آپ سے میں نے کل کہا تھا یہ بتائیے جو شروع کا مہینہ آتا ہے اسلامیگ وہ ہمیں کیا میسیج دے کر مطلب آتا ہے اور جو آخری مہینہ اسلامیگ کا آخری مہینہ ہوتا ہے اسلامیگ تو وہ کیا میسیج ہمیں دے کر جاتا ہے یہ سوال میں نے کل آپ سے پوچھتا اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھتا کہ یہ بتائیے تین رکعت نماز وہ کون کون سی نماز ہے جن میں تین تین رکعت ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں جماعت سے ماشاءاللہ سنیئے اسلامیگ جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ محرم الحرام کا ہوتا ہے میرے عزیزو محرم کا پہلا مہینہ ہوتا ہے جو ہم کو میسیج قربانی کا میسیج دے کر جاتا ہے میرے عزیزو دیان سے سنیں اور آخری مہینہ جو ہوتا وہ بھی قربانی کا میسیج دے کر جاتا ہے میرے عزیزو ہاں میرا مدہ یہ تھا آپ سے پوچھنے کا کہ پہلا مہینہ اور آخری مہینہ کیا میسیج ہمیں مسلمانوں کو دے کر جاتا ہے میرے عزیزو ایک جگہ تو چھوڑی گردن پر رکھیتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیکن پھر بھی اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑی چلنا نہیں ہے تو چھوڑی نہیں چلی میرے عزیزو دیان سے سنیں یہ باتیں کام کی ہیں اور ایک جگہ اللہ کی رحم میں بہتر جانساروں کو میرے آقا حسین نے قربان کر دیا میرے عزیزو آپ ہی سوچیں تو صحیح جہاں پر اللہ کا حکم کے بغیر چھوڑی نہیں چل سکتی اور وہاں پر صحیح ہو گئے سب تو یہ بھی اللہ کی رضا دی میرے عزیزو یہ امتحان تھا اور ایسا امتحان آس تک کسی نے نہ دیا ہے نہ کوئی دے گا میرے عزیزو جیسا میرے آقا حسین نے دیا ہے ہاں میرے عزیزو اگر آقا حسین چاہتے ہیں تو کربلا کے اس تبتے ہوئے ریکزار میں پانی برستا آسمان سے پانی کی پھباریں برستیں آسمان سے پانی برست جاتا میرے عزیزو لیکن نہیں اللہ کی مرضی کچھ اور ہی تھی امتحان دینا تھا آقا کا دین بچانا تھا میرے آقا حسین کو ہاں میرے عزیزو عزیزو پہلا مہینہ بھی اور آخری مہینہ بھی اسلامی ہمیں ایک قربانی کا میسیج دے کر جاتا ہے تو میرے عزیزو آج ہم کتنی قربانی پیش کر رہے ہیں میرا مدہ صرف یہ تھا آپ سے ہی سوال کرنے کا کہ ہم آج کتنی قربانی دے رہے ہیں ہم نماز پڑھنے بھی نہیں جا پا رہے ہیں مسجد تک نہیں جا پا رہے ہیں بڑی غلط بات ہے میرے عزیزو آپ اپنی صبح کو فضر کی نیند قربان کر کے مسجد تک نماز پڑھنا جائیں گے نا انشاءاللہ اس کا بہت بڑا عجر آپ کو ملے گا آپ نماز کی پابندی تو کرنا چاہیے میرے عزیزو دوسرا سوال میرا ہے تھا تین تین رکعت نماز جو ہوتی ہے جو امام سب کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ کون کونسی ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ سبھی نے صحیح جواب دیا ایک تو مغرب کی نماز ہوتی ہے سبھی کو معلوم الحمدللہ اور دوسری جو تین رکعت ہم نماز امام سب کے پیچھے جماعت سے پڑھتے ہیں وہ رمضان شریف میں جو بطر کی نماز ہوتی ہے جس نے رمضان شریف میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو وہ بطر بھی تین جماعت سے ہی پڑھے گا الحمدللہ تو میرے عزیزو کل کے سوال تھے سنیں ابھی ویڈیو گا رسکرپ نہ کریں ابھی بنے رہے آج کا سوال بڑا اہم ہے آج کا سوال رسولی یہ بتائیے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس رنگ کا کپڑا پسند تھا پہننا ہاں میرے عزیزو اور ایک چھوٹے سوال ہو رہے ہیں کہ آخر میں سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی آج کے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں شہب بھائی کی لوکیشن کی بات کرتا ہوں پھر آپ کو کلام بھی سنا ہوں آج کا کلام بہت ہی زوردست ہے کلام سن کے ضرور جائیں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا سنیے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا کپڑا پہننا پسند تھا ہاں میرے عزیزو کون سا رنگ کا کپڑا پہننا پسند تھا آپ یہ بتائیں انشاءاللہ شہب بھائی کی بات کرتے ہیں اب سوال کے جواب ضرور دینا نہیں پتا تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھیں بھائی ہم کو نہیں معلوم کل تک دیکھوں ہوا کل ستائی سپریل ہے اور چاند کی کل چھتاری ہو جائے گی میں کل تک دیکھوں ہوا کس بھائی نے کس بہن نے سوال کا جواب میں کیا لکھ کر بھیجا کمنٹ بوکس میں اگر آپ سے کمنٹ کرنی نہیں آتی ہو تو آپ کمنٹ کسی سے کرواتے ہیں اور لکھ کے بھیجواتے سوال کا جواب ٹھیک ہے چلیے میرے عزیزو شہب بھائی کی لوکیشن کی واقعی لے دیکھ کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ایک تو ہے برائیدہ ایک ہے انائزہ مطلب وہاں پر شہب بھائی نے ایک بورڈ پر دیکھایا تھا جیسے میری بھی جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس بورڈ پر دکھائی تھی لوکیشن کے میں یہاں پر ہوں ابھی لیکن یہ آج اسی واقعی کو اس ویڈیو کو چار دن ہو گئے ہیں تو ہماری لوکیشن کے حساب سے چار سو تیس کلومیٹر کے آس پاس شہب بھائی کا سفر آج تک چھبیس اپریل تک باقی بچا ہے وہ شہب بھائی ابھی کہاں پر ہیں تو ابھی شہب بھائی جو برائیدہ آیا تھا ایک شہر وہاں سے تقریباً پچاس کلومیٹر سے زیادہ شہب بھائی نے اپنا سفر کر لیا ہے پچاس کلومیٹر سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں اور مدینہ منورہ چار سو تیس کلومیٹر بچا ہے میرے عزیزو لیکن اب ہم یہ کہیں کہ کون سی جگہ ہے جگہ کا نام بتائیے جگہ کا نام کیا جہاں پر ابھی شہب بھائی ہے تو یہ ابھی کسی بھی یوٹیوبر کو نہیں پتا یہ والی لوکیشن تو جب ملتی میرے عزیزو دھیان سے سنیں جب شہب بھائی خود لائیو آ کر بتاتے ہیں یا اپنے چینل پر اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں ابھی تک شہب بھائی کے چینل پر کوئی اپ ڈیٹ ایسی نہیں آئی ہے صرف جو ویڈیو آئی تھی یہ تین دن پہلے کی ہے تو شہب بھائی کی طرف سے ابھی یہ والی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے نہیں کسی چینل والے کو پتا کہ کونسی جگہ ہے جگہ کا نام کیا ہے جو بھائی ہمارے انڈیا سے پاکستان سے جو انڈیا کے رہنے والے ہیں اگر کہیں کام کر رہے ہیں سعودی عربی میں شہب بھائی کے آس پاس ہیں تو صرف وہ بتا سکتے ہیں کہ ابھی شہب بھائی کونسی جگہ پر ہیں تو شہب بھائی کی طرف سے بھی کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے کہ میں اس جگہ پر ہوں جب وہ بتائیں گے تو تب سب ہم لوگ بتائیں گے مدینہ منورہ 430 کلومیٹر بچا ہماری لوکیشن کے سب سے میرے عزیزو کلام سن لیں سوالوں کا جواب ضرور دیں آج کی شہب بھائی کی لوکیشن یہ ہے کہ مدینہ منورہ 430 کلومیٹر بچا ہے اور شہب بھائی کا کل سفر 30 کلومیٹر ہوا تھا اور جو کل میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی تھا برائزہ اور انائزہ تو یہاں سے شہب بھائی 50 کلومیٹر آکے نگل چکے ہیں اور انشاءاللہ بنے رہے چینل سے جڑے رہے ہیں پہلی وار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں چلیے میرے عزیزو کلام سن لیں کلام بہت پیارا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کلام پورا سن کے جاتے ہیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت ہی زوردست کلام کلام شروع کرتے ہیں ایک میسیج ہمیشہ جو دیتا ہوں کہ نماز پڑھیں ماباب کی عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں یار اگر آپ نے اپنا حسن اخلاق اچھا کر لیا ماباب کی عزت کر لی نماز پڑھنا شروع کر دیا اور کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں اچھے بن گئے سچے بن گئے تو آپ کی زندگی جو گزرے گی آپ کو خود ہی ایٹومیٹک ایسا لطف آئے گا کہ آپ کہیں گے واقعی میں پہلے کہاں تھا اور اب کہاں ہوں میں پہلے بھٹکا ہوا تھا میرے عزیزو جو بندہ نمازی ہوتا ہے ماباب کی عزت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے میرے عزیزو ماباب کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی ہے میرے عزیزو اور کبھی اللہ تعالی کوئی اسے پریشانی دیتا بھی ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے میرے عزیزو اور امتحان میں الحمدللہ ہم اور آپ کوشش کر کے ہمیشہ پاس ہی آئیں جس حال میں اللہ رکھے اللہ کا شکر ادا کریں وہ جس حال میں رکھے اس کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ احسان ہے میرے عزیزو تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے کلام بہت ہی زوردست ہے دل کی کلیاں کھلنے لگیں گے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے میرا مودہ مدینہ ہے تو کلام شروع کرتے ہیں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اصل رہا اس میرا مودہ مدینہ ہے بس میرا مودہ مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مودہ مدینہ ہے کیا بتاؤں سنے سنے اٹھ کے جاؤں کہا مدینہ سے اے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا متعام دینہ ہے کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اور جس کا دیکھا جس کا دیکھا کہ جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے میرا مدینہ ہے تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤں سنے سنے دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں کوئی بھی آرزو ہی نہیں ہے یا مدینہ ہے یا محمد یا محمد یا مدینہ ہے یا محمد یا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتا ہوں اب آخری شہر سنیے دل فیدہ ہے مدینہ والے پر کہ دل فیدہ ہے مدینہ والے پر دل فیدہ ہے مدینہ والے پر اور دل موناور دل موناور دل موناور میرا مدینہ ہے دل موناور میرا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے میرا مدعا مدینہ ہے میرا مدعا تو بس مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے میرا مدعا تل مدعا تو میرے عزیزو کیسا لگا آپ کو ایک کلام کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے میرا مدعا مدینہ ہے میرا عزیزو کا میں نے سوال پوچھا ہے آپ سے کہ یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کونسے رنگ کا کپڑا پسند ہے الحمدللہ آپ بتائیں کمنٹ کر کر دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی یہ دو چھوٹے چھوٹے سوال میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے ان کا جواب دینے کی پوری پوری کوشش کریں سیاب بھائی کی جو لوکیشن ہے وہ یہ ہے کہ چار سو تیس کلومیٹر کے آس پاس مدینہ منورہ بچا ہے ہاں میرے عزیزو اور شہاب بھائی بہت جلدی انشاءاللہ مدینہ کی طرف روا دوا ہیں اور میں نے کہا تھا کہ دس دن کے اندر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو امید رکھے کہ دس دن تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں کل سوا دس و جے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں الحمدللہ اس فقیر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو شاد و آباد رکھیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں میرے عزیزو میں آپ کو روزانہ لوکیشن دے رہا ہوں شہاب بھائی کی اور روزانہ اسلامی سوال کر رہا ہوں آپ سے اور آپ کو روزانہ کلام بھی سنا رہا ہوں تو میرے عزیزو چینل پہ پہلی بار اگر آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا وٹن دواتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکشن ملتے رہے گی کلام بھی سننے ملتے رہیں گے اسلامی سوال جواب بھی ملتے رہیں گے شہاب بھائی کی لوکیشن بھی ملتے رہے گے انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں